جیسے جیسے دیوالی خریب آ رہی ہے دش کے کئی حصے سے ملاوٹی گھی کے کاروبار کا بھنڈا پھوڑ ہونے لگا ہے منافع کی چاہ میں ملاوٹ کھوڑ لوگوں کے نوالے میں زہر ملانے سے باز نہیں آ رہے گوالر میں زلہ پرشاستن نے ایسے برانٹ کے گھی کا بھنڈا پھوڑ کیا جسے پرتبندت کر دیا گیا تھا پرشاستن نے آٹھ ہزار لیٹر سے زیادہ کا گھی زبط کیا ہے دیوالی کے آٹھ جیسے جیسے تیز ہو رہی ہے ملاوٹی گھی اور پرتبندت گھی کے کاروباری سر اٹھانے لگے ہیں یہ ایسے ہی یہ گھی کی فیکٹری گوالر کا مہاراج پورا عدیو کے کھلا کے میں ہندوستان فورٹ پروڈکشن نام کے اس فیکٹری میں جب چھاپا مارا گیا تو پرشاستن کے آگے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ باہر سے بند دکھرے اس فیکٹری کے بھیتر اس مہمانے پر پرتبندت گھی کا کاروبار جاری ہے پولیس اور زلہ پرشاستن کو یہاں سے قریب تیرہ سی سو لیٹر پرتبندت گھی ملا اس گھی کو گوالر اور انمولڈ برانڈ کے نام سے کئی طرح کے ڈپوں میں پیک کیا گیا تھا تو یہاں پر انمولڈ برانڈ گوالر برانڈ کا آٹھ ہیار تین سو لیٹر گھی پایا گیا ہے یہ برانڈ سے ہم نے پورڈ انڈر بیواتے جانتا رہی ہے انسپیکٹر مہدے بھی انہوں نے بتایا دون ہی برانڈ پرتبندت آئی ہے اس لیے اس کو جبت کر کے انڈنسٹ ہو کہیں اور پرشاستن کی کاروباری اس طرح ترہ کے اکرشک ڈپوں میں جس گھی کو پیک کیا جا رہا تھا پرشاستن کا دعویٰ ہے کہ وہ پرتبندت تھا جس بھاری ماترہ میں اس گھی کو زبت کیا گیا ہے اس سے صاف ہے کہ تہوہار کے موقع پر منافق ہو اس گھی سے علاقے کے بازار کو پاتھ دینا چاہتے تھے گھی کی جو ماترہ زبت کی گئی ہے اس کی قیمت قریب پندرہ سے سولہ لاکھ روپے آنکھی گئی ہے کتنی قیمت ہے انگی؟ اس کی اگر اپن انمالتہ دو سو روپے سے جوڑیں گے تو قریب پندرہ سولہ لاکھ روپے مانا جا رہا ہے کہ اس گھی کو دیش کے کئی بڑے شہروں میں بھیجا جانا تھا یہ گھی صحت کے لیے کتنا نقصان دائک تھا اس کا آقلن ہونا ابھی باقی ہے لیکن موقع پر موجود فیکٹری منیجر کا دعویٰ ہے کہ زبت گھی پرانے سٹاک ہے یہی نہیں اس شکس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ گھی کا یہ برینڈ پرتیبندیت نہیں ابھی یہ ماملہ کوٹ میں وچارہ دین ہی ہے فیکٹری منیجر کی دلیل کے بعد کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں اکریہ سٹاک پرانا کیوں تھا جب اس گھی پر پرتیبند نہیں تھا تو اس گھی کو بازار میں ہونا چاہیے تھا فیکٹری میں نیا مال کیوں نہیں بن رہا تھا زائر اے منافق کہ اس کاروبار میں بہت کچھ کالا ہے اصل میں زلہ پرشاستن نے ایک مہینے پہلے سے نقلی گھی اور مابا بنانے اور بیچنے والوں کے خلاف محیم چھڑ رکھی ہے اس کے تحت ابھی تک قریب ایک کروڑ روپے کا نقلی مال ضبط کیا جا چکا ہے اسی سلسلے میں اس فیکٹری پر بھی چھاپا مارا گیا بھارت سرکار کے کرشی منترالے نے گوالیر زلے کے دس فارموں کے دو درجل سے زیادہ گھی کے برینڈوں کا ایک مارک نرست کیا ہے ضبط کیا کہ یہ دونوں برینڈ بھی انہی میں سے ہیں ملاوات اور منافق خوروں کے جال سے بچنے کے لیے عام لوگوں کا بھی جانگرک ہونا ضروری ہے ناصیر گواری گوالیر آئی بین سیون